بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عفید سے ہوں گے جواہر البلاغہ سجد غم سبق نمبر چونتیس جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں مجاز مرسل اور مجاز اقلی کے بارے میں تفصیل سے بحث ہو گئی آج جو درس ہے یہ فقط اس بارے میں ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز اقلی کی جو بلاغت ہے وہ کس حد تک ہے وہ کیسے ہے مجاز مرسل اور مجاز اقلی کے ذریعے سے کلام میں بلاغت کیسے آ جاتی ہیں مجاز مرسل اور مجاز اقلی کا کلام میں کیا کردار ہے اس کے علاوہ اور کوئی علمی نکتہ آج کے درس میں نہیں ہے آج کے درس میں فقط تین باتیں ہیں جو صاحب کتاب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اور اگر یہی تین باتیں ہم سمجھیں تو ہمارے لئے آج کا درس حل ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز اقلی دونوں میں ایجاز پایا جاتا ہے مجاز مرسل ہو خواہ مجاز اقلی ہو ان دونوں میں کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ الفاظ کم ہوتے ہیں اور کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ معنی پہنچایا جاتا ہے اور جب ایجاز کے ذریعے سے معنی پہنچایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بزا کے خود کلام میں کیا آجاتا ہے بلاغت آجاتی ہے کلام میں خوبصورتی آجاتی ہے دوسری بات جو صاحب کتاب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز اقلی میں جب ایک لفظ کسی اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان دو معنی کے درمیان جو مناسبت ہوتی ہے اس کی سمجھنے کیلئے بھی مہارت چاہیے اور اسی علاقے یعنی مناسبت کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے ایک بات تو یہ کہ اب مجاز مرسل ہو یا مجاز اقلی ہو اب مجاز مرسل اور مجاز اقلی میں حسن یہی ہے کہ آپ ایک لفظ کو ایک ایسے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لئے وہ وضع نہیں ہوا ہے اب جس معنی کے لئے یہ لفظ وضع نہیں ہوا اس معنی میں آپ اس لفظ کو استعمال کیوں کرتے ہوں کیونکہ جس معنی کے لئے یہ لفظ وضع ہوا ہے اور جس معنی میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ہے مناسبت اس مناسبت کا سمجھنے بھی ہر کسی کا کام نہیں ہے اس مناسبت کے سمجھنے کیلئے بھی زوکس سلیم چاہیے مہارت چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے یعنی مجاز مرسل اور مجاز اقلی کے ساتھ جو ہم ابھی بحث کر رہے ہیں اور ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے بھی کلام میں بلاغت آ جاتی ہے اور یہ بھی مجاز مرسل اور مجاز اقلی یہ دونوں کلام میں بلاغت پیدا کرتے ہیں کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں تو وہ کیسے پیدا کرتے ہیں بنیادی طور پر وہ مناسبت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ایک لفظ کو غیر معوضی اللہ معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس مناسبت کی بنیاد پر کلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے اور جو عدباء ہیں وہ اس مجاز مرسل اور مجاز اقلی کو پسند کرتے ہیں ایک تیسری بات جو صاحب کتاب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز اقلی میں ایک خوبصورت انداز سے مبالغہ ہوتا ہے مجاز مرسل ہو یا مجاز اقلی ہو وہ ہم لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ کلام میں ہم مبالغہ کریں یا مثلا ہم خوبصورت انداز سے مطلب پہنچائیں لیکن اگر آپ سادہ طریقے سے مبالغہ کرتے ہیں اور کسی چیز میں مبالغہ کرتے ہیں بلکل سادہ انداز سے جو عام طریقہ ہے عام روٹین ہے اس انداز سے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت مبالغہ نہیں ہوتا وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ مجاز مرسل اور مجاز اقلی کے ذریعے سے کلام میں مبالغہ کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش ہوتا ہے پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے کے پھر خود بخود اس میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے یعنی مبالغہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے ہو جاتا ہے عبارت کی طرف آتے ہیں کوئی مشکل نکتہ نہیں ہے اس میں بلاغت المجاز المرسل والمجاز العقلی اذا تعملت عنواع المجاز المرسل والعقلی رأيت انها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإجاز فإذا قلت حزم القائد الجیش اوجر النهر كذا كان ذلك اوجد من ان تقول فرماتے ہیں کہ جب آپ مجاز مرسل اور مجاز عقلی کے جو مختلف انواع اقسام ہیں جو ان کی مختلف قسمیں ہیں جب آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ ایک چیز کو پا لیتے ہیں اور وہ یہ کہ جو معنی مقصود آپ مجاز مرسل یا مجاز عقلی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اجاز ہوتا ہے یعنی مجاز مرسل اور مجاز عقلی میں اجاز پہ جاتا ہے اجاز کا مطلب کیا ہے اجاز کا مطلب یہ ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز عقلی دونوں میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی آپ زیادہ پہنچا رہے ہوتے ہیں مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ حَزَمَ الْقَائِدُ الْجَيشَىٰ یعنی سپاہ سالار نے قائد نے لشکر کو شکست دیا تو یہ کیا ہے یہ مجاز ہے یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ جارا نہر تو یہ کیا ہے یہ بھی مجاز ہے نہر تو جاری نہیں ہوتا جاری کیا ہوتا ہے نہر میں پانی ہوتا ہے اسی طرح فقط ایک بندہ کے جو لشکر کا سپاہ سالار ہے وہ تو شکست نہیں دے رہا ہوتا مقابل لشکر کو بلکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ جو مقابل لشکر ہے اس کو شکست دے رہا ہوتا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ لشکر کے قائد نے یعنی قائد نے سپاہ سالار نے لشکر کو شکست دیا تو آپ کا مطلب یہ ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کے جو سپاہی ہیں اس معذرت اس قائد کے جو سپاہی ہیں اس قائد کا جو لشکر ہے اس نے مقابل کے لشکر کو یعنی جو لشکر اس کے مقابلے میں آیا تھا اس کو شکست دیا تو یہاں پر کیا ہے یہاں پر اجاز ہے حضم الجنود القائد الجیشہ اب جنود کا لفظ حضف ہے جبکہ آپ کا مقصود ہے تو یہ اجاز ہو گیا نا کہ الفاظ کم ہیں اور مطلب زیادہ ہے یا مثلا جرالنہر اصل میں کیا ہے جرالماع فی نہر یعنی پانی جو ہے وہ نہر میں جاری ہو گیا نہ کہ نہر جاری ہو گیا لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جرالنہر جب آپ یعنی مجاز کے ذریعے سے مطلب پہنچاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اجاز ہوتا ہے آپ نے لفظ ما کو بھی حضف کیا فی کو بھی حضف کیا جبکہ مطلب آپ نے وہیں پہنچایا قضا اس میں فرماتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب مجازم ارسل اور مجازم اقلی میں اجاز ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اجاز کیا ہے بلاغت کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے بلاغت کے قسموں میں سے ایک قسم ہے جب آپ اجاز کے ذریعے سے کلام پہنچاتے ہیں تو اس سے کیا آتا ہے اس سے کلام خوبصورت بن جاتا ہے کلام کے اندر بلاغت آ جاتی ہے یہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک اور نکتہ بلاغی بھی ہے یہاں پر ایک اور غرض بلاغی بھی ہے بلاغت کے ایک اور مظہر بھی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجاز مرسل اور مجاز اقلی ان میں کیا ہوتا ہے ایک مناسبت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کیا کرتے ہیں ایک لفظ کو ایک ایسی معنی کیلئے استعمال کرتے ہیں جس کیلئے وہ وضع نہیں ہوا ہوا المہارتو فی تخیر العلاقت بین المعنى الاسلی والمعنى المجازی بحیثو يكون المجازو مصوراً للمعنى المقصود خیر تصویر کما فی اطلاق العین علی الجاسوس والعذن علی السریع التاثر بلوشایہ وہ جو دوسرا نقطہ بلاغی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مجاز مرسل ہوتا ہے یا جو مجاز اقلی ہوتا ہے اب ایک لفظ ہے اس کے ایک معنی وہ ہے کہ جس کیلئے وہ وضع ہوا ہے اور ایک معنی وہ ہے کہ جس میں آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کی درمیان ایک علاقہ ہوتا ہے اب اس علاقے کو مد نظر رکھتی ہوئے آپ کیا کرتے ہیں اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک لفظ کو غیر موضع اللہ معنی میں کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں کیسے معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کیلئے وہ وضع نہیں ہوا تو اب وہ مناسبت سمجھنا اس کیلئے بھی ایک مہارت کی ضرورت ہوتی ہے زوکی سلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مناسبت بہت اہم ہوتی ہے اسی مناسبت ہی کی وجہ سے تو کلام خوبصورت انداز میں پیش کی جاتی ہے مطلب اور معنی خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے اگر وہ مناسبت نہ ہو تو پھر وہ معنی اور مطلب اتنے خوبصورت انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا مثلا آپ کیا کرتے ہیں آپ لفظ این استعمال کرتے ہیں جاسوس کیلئے پہلے ایک مثال گزر گیا کہ حاکم نے شہر میں آنکھیں چھوڑی بیج دی اب آنکھیں تو نہیں بیجی جاتی جاسوس بیجے جاتے ہیں لیکن جاسوس کی جگہ پر آئین کا استعمال کیا گیا تو ایک مناسبت کے تحت کیا گیا کہ جاسوس کیا کرتا ہے آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے آنکھیں نہ ہو تو جاسوس جاسوسی نہیں کر سکتا یا مثلا ایک ایسا بندہ جو ہر کسی کا بات سنتا ہے اور پھر اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے آپ اس کی لئے کیا کرتے ہیں آپ اس کی لئے اوزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کال نگئے ہوئے ہوتا ہے اور ہر کسی کا بات ہر کسی کی بات جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے متاثر بھی ہو جاتا ہے اس کو پھر آگے بھی پہنچا دیتا ہے تو ایسے بندی کیلئے آپ لفظ اوزن استعمال کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہے اوزن اور اس بندی کے درمیان یعنی آپ لفظ اوزن اس بندی کیلئے استعمال کرتے ہیں جس کے اندر یہ صفت ہے تو کیا ہوا ایک مناسبت کے تحت آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اب اگر وہ مناسبت نہ ہو اور اس مناسبت کو ہم سامنے نہ رکھیں تو پھر مانا اور مطلب یعنی مجاز مرسل اور مجاز عقلی میں وہ خسن پیدا نہیں ہوتا مثلا اسی طرح خف والحافر عل الجمال والخیل خف اونٹ کے پاؤں کا جو نیچلہ حصہ ہوتا ہے جس کو آپ سم کہتے ہیں اونٹ کے سم ان کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور حافر یعنی گوڑے کے جو سم ہوتے ہیں گوڑے کے پاؤں کا جو نیچلہ حصہ ہوتا ہے اب خف اور حافر کے الفاظ بولے جاتے ہیں لیکن ان سے مراد کیا ہوتا ہے اونٹ اور گوڑے فلان یم لکل خف والحافر فلان جو ہے وہ خف حافر کا مالک ہے کیا مطلب یعنی اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اس کے اونٹ اور گوڑے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی مجاز ہے اور یہاں پارے کو یعنی بہت ہی خوبصورت انداز سے جب آپ مناسبت کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت انداز سے معنی کو پیش کیا جاتا ہے فل مجاز المرسل وَكَمَا فِي اسْنَادِ الشَّيْءِ الَا سَبَبِهِ او مکانی ہی او زمانی ہی فل مجاز الاقلی جس طرح مجاز مرسل میں ہوتا ہے ایک مناسبت ہوتی ہے جس کی بنا پر ایک معنی کو ایک لفظ کو معنی وضعی کے بجائے ایک اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اس طرح مجاز اقلی میں بھی ہوتا ہے مجاز اقلی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز یعنی ایک فعل ہے یا کوئی دوسری چیز ہے اس کی نسبت آپ ایک ایسے چیز کی طرف دیتے ہیں کہ جس کی طرف دی نہیں جاتی مثلا سبب کی بنا پر مکان کی بنا پر زمان کی بنا پر تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے ایک خوبصورت مناسبت ہوتی ہے یعنی آپ کیا کرتے ہیں آپ مجاز اقلی میں یہ کرتے ہیں کہ مثلا ایک مناسبت ہے ایک نسبت ہے سبب کا یا مثلا مثلا مکان ہے یا زمان ہے کہ جو خاص ہے ایک چیز کے ساتھ مثلا نہر ہے جو کہ پانی کے ساتھ خاص ہے یا مثلا کوئی زمان ہے جو ایک زمانہ ہے جو کہ ایک چیز کے ساتھ خاص ہے تو اب کیا کرتے ہیں آپ نسبت دیتے ہیں زمانی کی طرف مکان کی طرف یا کسی سبب کی طرف لیکن مراد آپ کیا لیتے ہیں مراد آپ کوئی اور چیز لے لیتے ہیں مثلا آپ سبب کی طرف نسبت دیتے ہیں مراد جو ہے آپ مسبب لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس طریقے سے ایک خوبصورت انداز سے آپ ایک مطلب کو پیش کر رہے ہوتے ہیں وَإِذَا دَقَقْتَ النَّذَرَ رَعِيْتَ أَنَّا أَغْلَبَ ذُّرُوبِ الْمَجَازِ الْمُرْسَلُ وَالْمَجَازِ الْأَقْلِ لَا تَخْلُو مِن مُبَالَغَةٍ بَدِعَ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دقت کرتے ہیں جب آپ غور فکر کرتے ہیں مجاز مرسل اور مجاز اقلی میں تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں اغلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے وہ مبالغے سے خالی نہیں ہوتے جب آپ کسی بھی چیز یعنی کسی بھی معنی کو مجاز مرسل کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں یا مجاز اقلی کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے اب مبالغہ فقط مبالغہ نہیں ہوتا بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز سے مبالغہ ہوتا ہے سادہ مبالغہ نہیں ہوتا بلکہ خوبصورت انداز سے مبالغہ ہوتا ہے ذات اصر فی جعل المجاد رائعا خلابا یعنی اس انداز سے مبالغہ ہوتا ہے کہ اس مطلب کو اس معنی کو بہت ہی خوبصورت بناتا ہے بہت ہی بہترین بناتا ہے جو نفس انسانی کو بہت پسند ہوتا ہے فَإِنَّ اِطْلَاقَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْ مُبالغةٌ جب آپ کیا کرتے ہیں مثلاً کل کا اطلاع کرتے ہیں جز کی اوپر کل کا لفظ لے کر آتے ہیں اور مراد اس سے جز لیتے ہیں تو کیا ہے اس میں مبالغہ ہے بہت ہی خوبصورت انداز ہے وَمِثْلُهُ اطلاقُ قُلْ جُزْ وَإِرَادَتُ الْقُلِّ یا مثلاً اسی طرح آپ کیا کرتے ہیں آپ جز کا اطلاع کرتے ہیں کل کی اوپر لفظ جز کا لے کر آتے ہیں اور اس سے مراد جو ہے کل لیتے ہیں تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے اس میں بھی بہت خوبصورت انداز سے مبالغہ ہے کَمَا اِزَا قُلْتَا جس طرح مثلاً آپ کہتے ہیں فَلَانُن فَمُن فَلَان بندہ جو ہے وہ تو مو ہے کیا مطلب فَلَان مو ہے یعنی تُرِدُ اَنَّهُ شَارِهُ کہ وہ کیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے آپ یہ معنی پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے زیادہ کھانے والا ہے پیٹو انسان ہے زیادہ کھاتا ہے یلتا کی مقل اشین جو بھی چیز آ جاتی ہے تو وہ نگل لیتا ہے آپ کہتے ہیں فَلَان بندہ تو مو ہے تو اس سے آپ کا کیا مراد ہے یعنی آپ نے لفظ مو استعمال کیا پورا بندہ آپ نے لفظ مو سے مراد لے لیا جو اس استعمال کر کے کل مراد لے لیا تو اب اس میں مبالغہ ہے یا نہیں ہے ہے آپ نے مو کا لفظ استعمال کیا اور پورا بندہ مراد لے لیا اور کتنی خوبصورت انداز سے مبالغہ ہے یا مثلا فَلَانٌ أَنفٌ آپ کہتے ہیں کہ فَلَان تو ناک ہے کیا مطلب ناک ہے یعنی اس کی جو ناک ہے وہ بہت بڑی ہے اِنْدَمَا تُرِيدُ أَن تَصِبَهُ بِعِذَ مِلْأَنفٌ یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ فَلَان بندہ جو ہے اس کا جو ناک ہے وہ بہت بڑی ہے تو آپ اس کی جو ناک ہے وہ بہت بڑی ہے تو آپ کہتے ہیں فَلَانٌ أَنفٌ فَلَان جو ہے وہ ناک ہے اب وہ ناک تو نہیں آپ نے فلان یعنی آپ نے اس بندی کیلئے انف کلف استعمال کیا جز کلف یعنی جز کو استعمال کر کے کل مراد لے دیا فَتُبَالِغُ فَتَجْعَلُهُ كُلَّهُ انفان یعنی آپ نے مبالغہ کیا یا ہم پر خوبصورت انداز سے کہ آپ نے یعنی اس پورے بندے کو ناک قرار دے دیا وَمِمَّا يُؤْثَرُو اَنْ بَعْضِ الْعُدَبَا فِي وَصْفِ رَجُلٍ اُنَا فِي قُلْتُ لَسْتُ عَدْرِ اَهُوَ فِي أَنْفِهِ اَوْا اَنْفُهُ فِيهِ یا مثلاً بعض ادبہ جو ہے وہ ایک ایسا بندہ جس کی ناک بڑی ہو اس کیلئے اور جملہ استعمال کرتے ہیں فلان الانفن کی جگہ کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو ناک ہے یہ اس میں ہے یا وہ ناک میں ہے اَهُوَا فِي أَنْفِهِ اَمْ أَنْفُهُ فِيهِ وہ جو ہے ناک میں ہے یعنی اس کو ناک میں رکھا گیا ہے یا ناک کو جو ہے اس میں رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ناک یعنی ناک کل جسم ہے اس کے اجزاء میں سے اس بندے کی جباکی اجزاء ہے وہ ہیں یا نا بلکہ وہ مکمل ہیں اور اس بندے کی اجزاء میں سے ایک ناک بھی ہے اب باز و دبا یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں یہاں پر انفوح فیحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناک کے اندر ہے نہیں یہ مراد نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ناک یعنی اس بندے کو بنایا گیا پھر اس میں ناک بھی یعنی ناک بھی اس میں رکھ دی گئی تو یہ کیا ہو گیا یعنی ناک جو ہے اس بندے کے اندر ہے ناک کو اس بندے میں لگائے گیا یعنی پہلے جو ہے ناک رکھا گیا اور وہ ناک بہت بڑا تھا اور اصل جو ہے یعنی ناک کو قرار دیا گیا اور پھر جو ہے اس کے اجزاء جو ہے باقی بنائے گئے اور اس طرح وہ بندہ بن گیا تو اس طرح مثلاً بعض دفعہ دباہ کلام کرتے ہیں تو ایک ایسا بندہ جس کے ناک جو ہے بڑی ہو اب مراد کیا ہے اتنی بڑی بھی تو ناک نہیں ہوتی نا لیکن مراد کیا ہے کہ مثلاً پورے انسان کی جسم سے بھی بڑی ہو لیکن مراد یہ ہے کہ اس کے جو ناک ہے وہ کیا ہے بہت بڑی ہے اس کی ناک بہت بڑی ہے یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو اب یہاں پر مبالغہ بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے بھی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ